عید الفطر ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر مناتے ہیں عید کے دن مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے مسلمان رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد یکم شہوال کو عید مناتے ہیں چاند کا اعلان ہوتے ہی خواتین بازاروں کا رکھ کرتی ہیں اور بڑے شوک سے چونیاں پہنتی اور میندی لگواتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان المبارک جو ہی اختتام کی جانب بڑھتا ہے تو ایک عجیب قسم کی اداسی دل میں چھوڑ جاتا ہے اس اداسی کو صرف عید کی خوشیاں مدوم کرتی ہیں جو در حقیقت شکر کا موقع ہے اس ذات کریم کا جس نے اپنے بندوں کو رمضان المبارک میں روزوں کے احتمام کی توفیق بکشی عید الفطر کی تیاریاں اگرچہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اروج پر ہوتی ہیں تاہم چاند رات کو بازاروں کی رونک دیدنی ہوتی ہے عید کی تصدیق کے بارے میں روحت حلال والوں کا اعلان لوگوں میں ایک جوش و خروش بھر دیتا ہے درزیوں کی مصروفیت اور بعض اوقات ان کے نخروں کے باعث خواتین میں یہ رجان پیدا ہو چکا ہے کہ وہ خوشی کے اس موقع پر سلے سلائے پہناووں کو ترجی دیتی ہیں یا پھر وقت سے پہلے ہی لباس تیار کر لیتی ہیں عید کے موقع پر چونکہ خواتین میں خصوصاً نئے لباس کی تمنہ ہوتی ہے اس لیے وہ مجبور ہوتی ہیں کہ روایتی سلائے کی طرف توجہ دیں ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ عید اور اس کے اگلے روز نئے پہناوے ہی پہنے جائیں خواتین عید الفطر کی تیاریاں رمضان المبارک سے قبل ہی شروع کر دیتی ہیں رمضان المبارک میں بھی یہ تیاریاں جاری رہتی ہیں اس کے باوجود ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو چاند رات کو نمٹائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جتنی اہمیت عید کی ہوتی ہے اتنی ہی چاند رات کی بھی ہوتی ہے عید الفطر کے چاند کا اعلان ہوتے ہی خواتین فوری طور پر بازاروں کا رخ کرتی ہیں اور بڑے شوک سے چونیاں پہنتی اور مہندی لگواتی ہیں ساتھ ساتھ وہ عید الفطر پر پکنے والے مختلف پکوانوں کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں اس حوالے سے کھانا بنانے کی مختلف اشیاں کی خریداری بھی کی جاتی ہے چاند رات کو خواتین بناو سنگار کی دیگر اشیاں کی خریداری کے لیے بھی مارکٹوں کا رخ کرتی ہیں اور اس حوالے سے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اکثر خواتین چاند رات کو پالر کا رخ کرتی ہیں اور فیشل بلیچ وغیرہ کروا کے ہاتھوں پر مہندی لگوا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں خواتین کے علاوہ منچلے نوجوان بھی چاند رات کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں اب تو یہ رواج بھی نکل آیا ہے کہ نوجوان مرد حضرات بھی خواتین کی طرح چاند رات کو فیشل اور بلیچ کراتے ہیں چاند رات کو صرف خواتین و بچے نہیں بلکہ مرد حضرات کو بھی بے شمار کام ہوتے ہیں تاہم وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کو شاپنگ کراتے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ شاپنگ کرتے ہیں چاند رات کے متعلق خواتین کا کہنا ہے کہ شاپنگ تو ہر سال کی جاتی ہے لیکن چاند رات میں شاپنگ کرنے کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے ہر کوئی فیملی کے ساتھ آتا ہے اور اپنی پسند کی چیزیں خریدتا ہے خاص طور پر مہندی چونیاں اور بناو سنگار کی چیزیں تو ضروری خریدی جاتی ہیں مختصر یہ کہ چاند رات کے بعد عید کا لطف ادھورہ ہے عید الفطر ایک ملی تہوار ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں مسلمان موجود ہیں یہ تہوار اپنی اہمیت اور قدر و منزلت کے باعث جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اس تہوار کا اپنا رنگ ہے دنیا بھر کے مسلمان اس پرمسرد دن پر اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں خوشی اور تمانیت کا یہ ایک منفرد احساس ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ایک ہی ریدم کے ساتھ تھر تھراتا ہے بارحال عید کے پرمسرد موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو کسی نہ کسی وجہ سے عید کی خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکے ایسے ضرورت مند لوگوں کی طرف اس روز توجہ مبزول کرنا بہت ضروری ہے ہمیں ان بچوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو اسپیشل کہلاتے ہیں اور ان بوڑھے افراد کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اولڈ ہومز میں اپنے پیاروں کی یاد کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں خواتین سے یہ بھی امید ہے کہ وہ حسب معمول فطرانے کی ادائیگی نماز عید سے قبل ادا کریں گی یوں فطرانے کی رقم سے وہ لوگ بھی ضروریات زندگی سے مستفید ہوں گے جو نا آسودہ اور نادار ہیں قابل ستائش ہیں وہ تنظیمیں اور خواتین جو عید الفطر کے روز اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتی ہیں اور نیکی اور فلا کے کاموں میں خود کو کھپاتی ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی